دلوں میں آگ لبوں پر گلاب رکھتے ہیں ہاتھ میں فون سرہانے کتاب رکھتے ہیں انہیں غرض نہیں عوام کے مسائل سے وہ ترجیحات میں بس احتساب رکھتے ہیں ہر طرف یہی بحثے ہو رہی کیا بار ہے واسے چادری دیکھنے والا اور چاہنے والا آپ سب کو ماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں مانچالا سر آجتے کیلے آج ریڈی دے مالک لگ رہے اس طرح دے بندے نا وڈی بائک لیا گے ملے صرف انا دازجان دے بارہ تو پانی تکر بٹی نہیں ہو نی مانچاللہ جیکٹ جچی ہے آپ پر دیکھو نا جس کی ہے اس کو کتنی جچتی ہوگا لیکن ایڈا ذہین بندہ یہ جڑا ہوسٹ ہونا چاہید اچھا جی مانچاللہ جس کین کر لو میں ایک دن واسے پہنے میں کہا کہا بھائی اے پھانسی سورو نکلن تو پہلے گاتو دین دے نے کہ اندے اس کر کے کہ مجرم ناشتانہ کرونا پہوے یہ تو بمار ہوگے ڈاکٹر کو چلے کے ڈاکٹر کہنے داکٹر کہنے دا کی پوکھلا اگدی ہے کہ اندے نہیں میں سی این جی تھے ایک دوست ان کو کہنے لگا کہ یار دیکھو آپ کا دوست ہے کہ شاتر چلاک عورت سے شادی کر رہے ہیں جاؤ اس کو جا کے سمجھاؤ کہنے میں کیوں سمجھاؤں اس نے مجھے سمجھایا تھا خاکر ساں بڑے ذہین آدمی بیمار ہوگے تھے ڈاکٹر کو دوائی لیں گے انہاں دوائی لے کے دیتی ہے تو ڈاکٹر نو کٹر نا پہ میں کہا کیوں یا کہنا جا لی ہے ایتی لکھائی دی سمجھ آ رہی ہے مجھے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو ایک زبردست موڈل جو کہ دس سال سے موڈلنگ کا کریئر نبھا رہے ہیں انٹرلائشفل موڈلنگ بھی کر چکے ہیں اور بہت دفعہ آوارڈز کے لیے نومنیٹ بھی ہوئے اور جیتے بھی جناب اتر امین ہماری دوسری مہمان کراچی دشریفلائیمی ہیں ایکٹر ہیں موڈل ہیں اور پڑی تھی ڈینٹسٹری لیکن پھر ڈینٹسٹری چھوڑ کے اب ایکٹنگ کر رہی ہیں کیا اس کی وجہ ان کے خاندانے موجود بہت سے ایکٹرز ہیں ان سے ہی جانیں گے محترمہ رابعہ کلسوم رہان چھوٹا موڈ بڑی بات کہنا چاہوں گی ان لوگ کے لیے کہ سر آپ لوگ ہمارے ملک کا اساس ہیں اور اللہ ہمیں آپ لوگوں کو سہت تندرسی دے اور آپ لوگوں کا سایا ہم پہ قائم رکھے اور ہمیں آپ سے سیکھنے کی طرف اور میں بھی کھڑے ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ جیسا زین ہمارے انکر کو بھی دے بڑے پیارے اور بلکل ینگ ہیں تو ایک شیر بلکل فریش صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو جھوٹ اور سچ کی محبت کی حقیقت کیا ہے جھوٹ اور سچ کی محبت کی حقیقت کیا ہے گر سمجھنا ہو تو گہرائی میں جاتا ہے جا کے دیکھو بہت ہوتا بہت ہوتا اکھیاں ہور کسے نوں کیوں وہ کھڑ اکھیاں ہور کسے نوں کیوں وہ کھڑ جد من وچ خوٹ ہی کوئی نہیں اکھیاں ہور کسے نوں کیوں وہ کھڑ جد من وچ خوٹ ہی کوئی نہیں تیرے دل دیاں رب جانے سادہ ایس جہان وچ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئے ہوئے ارمان جگہ دیئے ہیں غیروں کے سب وعدے نبا دیئے ہیں ہم جسے اپنا چاند سمجھتے تھے کیسے اس نے تارے دکھا دی جی اتر کیا حال چال ہیں آپ کے الحمدللہ باسی بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ اتر ماشاءاللہ ایک اتنا خوبرو جوان اور پچھلے ہم کتنے سنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے بس باسی بھائی آپ کا پیار ہے اور ینگ جوان پتلا لمبا جانے لگا سوٹی تھے کپڑے ٹنگے بیٹے آپ کو پتا بھی ہے اندر کیا کیا ہے سوٹ کے چھپا ہوا اندر کی دو کلو چینی بھائی اندر کیا آرے یار تمہیں پتا ہی نہیں سکس پیک سے لے کے کیا کیا آپ کو آپ کے سکس پیک ہیں ادھر سکس ایب ہیں میں نے بھی سکس پیک بنا لینے تھے وہ پھر ڈہنگی کا موسم آگیا ہے شو دیکھا ہوئے آپ نے جی بالکل دیکھا ہوئے کیا خیال ہے بہت اچھا خیال ہے میں نے شادی نہیں کرنی کہا آپ سے چوکی وہ کے بارے میں بتائیں فل ریڈی ہو کے آئے ہوں لیکن ماشاء اللہ ہیا موڈل ہے داڑھی کسی سرما بیچا نہیں رکھی آرے یار میں کیا پتا تمہاری داڑھی آتی ہے میری داڑھی اور میرے کی پٹھے نکل دے تھے یار یہ سٹائل ہے آپ کا فیشن کے بارے میں سیکھ لو تم بھی آپ بھی شو دیکھتی ہیں جی جی بالکل بہت شوق سے دیکھتی ہوں میرے گھر میں میرے جو بڑے ہیں وہ بڑے شوق سے دیکھتی ہیں ہاں بالکل آپ کے بڑے تو دیکھتی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آنے سے پہلے کچھ کہا ہوگا بھائی نے کچھ کہا نہیں انہوں نے کہا انجوئے کرنا بہت مزا آیا گا آپ کے بڑوں کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ کے بڑوں سے بات کرنی ہے نا آپ کے چھوپے بہت اچھے ڈینٹرز ہیں میں نے یہ کہا تھا اکٹر بھی اچھے ہیں آپ کو بتا ہے کہ انہوں نے ڈینٹسٹری پڑی ہوئی ہے آپ نے بتایا ہے مجھے بتایا ہے دانت سنبھال کے ذرا بناتی بھی بہت اچھے ہوں لگاتی بھی بہت اچھے ہوں اور توڑتی بھی بہت اچھے ہوں توڑتی بھی بہت اچھے ہوں اے تُسری ڈینٹسٹ پڑی کہ بلیک بیلٹ جاتے ہیں ہسی دوامہ کر رہے ہیں تُسری بٹیوں کا شتر بڑھا ہوں مجھے شوق بہت تھا لیکن پڑھائی ایسی تھی تو امی کا امی یہی تھا کہ پڑھائی کر لو اس کے بعد دیکھنا تو پڑھائی ختم ہوئی اور شادی ہو اچھا اور اس کے بعد آپ نے شادی ہوگی اور اس کے بعد آپ نے ایکٹنگ شروع کر دی اس کے بعد جی میں نے اپنے ہسپنٹ سے انہوں نے انفیکٹ مجھے کنونس کیا کہ ان کو یہ لگا کہ مجھے ایکٹنگ میں بڑا مزہ آتا اور میں واقعی بہت انجوائی کرتی تھی ایکٹنگ کیونکہ کمرشلز میں کرتی تھی ڈراموں میں نیتی تو میری بین بائین کرتے گیا بتا دیجئے باتا دیجئے کاش کے پڑھ دی آتا کہا میں آنکھیں دکھ کو سمجھ سکتی ہوں باسی بھائی جو ان کا بنتا دے یہ تو جائیں اب وہ ڈلٹا کر کے پاؤں فیر سونے لگوں گے وہ لگ رہے ہیں جی آپ بتائیے کیا کرتے ہیں وہ بھی میری طرح کافی ساری چیزیں کرتے ہیں ایسے تو فائنائنس میں ہیں لیکن سنگنگ بھی کرتے ہیں اور بیک ٹنگ بھی شروع کرتے ہیں وہ باہر چھڑکان دے لوکان داندہ توڑ دے نہیں مگر مجھے یہ بتائیے کہ کیا بیسے رابی ہوتا ہے عام فہم آپ کے ساتھ کہ آپ اگر لوگوں سے بات کر رہی تھی تو آپ کے دانت نوٹس کرتی ہیں بلکل بلکل تو مطلب گریجویشن کے دوران ہی مطلب عادت بند نہیں تھی کہ پہلے بندے اس سے جیسے بات یہ فوراں اس کے دانتوں کے طرف یہ تو ویسے بیٹے بڑی ایک وہ نہیں ہوتی ہوگی ایک ٹرابلسوم قسم کی فیلنگ ہے اتنی دنیا کو انسان ملتا ہے اور ہر کسی کے دانت نوٹس کر رہا اور پھر صحیح بھی کر رہا ہو اور آپ اگر بھی ہزبنٹ سے ملیں تو ان کے اندر بہت سارے خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوبی ہے کہ ان کے دانت بڑے زبردست اگر ان کے تو اچھے ہونا بنتے ہیں تو ہر کو یہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ دیکھا نہیں دیکھا ریحان کی تم نے دانت ضرور دیکھیں ہوں گے جائری بات ہے آپ ریحان صاحب کے دانت اگر نہ ہوتے تو وہ مطلب کہاں جاتے ہیں سر اینہ دیوائی تو نیو خام اچھن لگی اسی کیوں؟ اوڈراب اور تیز جا رہا ہم جا کے کہیں اپنے دانتوں دکھانا نہیں تو یہ خاندان والے کیا مفت میں علاج بھی کروانے کے لئے آپ کو کہتے ہیں نہیں مفت میں نہیں شکر ہے ورنہ جب میں پڑھ رہی تھی مجھے یہ ڈر تھا کہ سارے آ جائیں گے کہ یہ بھی کر دو یہ بھی کر دو لیکن شکر ہے مگر ہوتا نہیں کبھی کسی شادی پہ کہیں کوئی فپو آتا ہی چاچی کسی نے کہا کہ بیٹے ذرا دیکھنا یہ آج کل یہاں پہ ادھر ہے اچھا یہ بزے کی بات یہ کہ فیملی سے زیادہ جو normal patients آتے ہیں انہوں نے بڑی عجیب بات کی ہے کہ کرانے کچھ نہ آئے اور کہا کہ چھکے سے آپ یہ بھی کر دیں آپ کھلینک میں بیٹھیں آپ کیسے کراسیتی نہیں چھکے سے کر دینا تو یہ ایسی experiences میرے normal patients کے ساتھ ہوں ہیں فیملی میں شکر ہے اتر کے دان روڈس کیا آپ نے میں نے نہیں بڑی اچھی سا لگتا ہے اب آپ نے روڈس کر لی ٹھیک ہے جی بلکل دانت اپروڈ کر دیئے اتر مجھے یہ بتائیں یہ دس سال سے آپ ایسے کیسے ہیں سر بس میند سے اپنی اور میں نے سٹارٹ سے جب اس فیلڈ کو جوئن کیا میں نے فیشن ڈیسٹری کو تب بھی میں ایسا ہی تھا ٹھیک ہے میں اپنی ڈائیٹ فولو کرتا ہوں میں ورکاوٹ نہیں چھوڑتا میں رننگ نہیں چھوڑتا دس سال سے کر رہے ہیں دس سال سے ورکاوٹ بھی چھل رہے ہیں اب تو آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کوئی کڑائی کوئی پائے اور نہاری وغیرہ تو آپ عجیب سال وہ بھی چلتا رہتا ہے اگر آپ ڈیلی ورکاوٹ کر رہے ہو ٹھیک ہے اور ساتھ اگر ایک ویک میں ایک دن آپ کھا بھی رہے ہو تو ڈیسن میٹر سمجھتے ہیں لیکن میں بعد میں اس کو بتایا بیٹا یہ ویڈ ڈیزل سے بھی ماشاءاللہ بڑے سار ہیں ٹین ڈیزل اپنے بیٹے کا ویڈ ڈیزل ٹھیک کروائے جو مردی گھن میں انہاں دی گلدہ گستہ ہی نہیں کرنا انہوں میں انہی اکل ہن دی تا بوری دا پینٹکوٹ سوا کے پاہنے آرے یار اتنا فیشن میں یہ انہ ہے بہت سٹائلش ہے اس لئے آپ ان کو کمنٹ نہ کر رہے ہیں اسے پہنے اسے سیکھیں کچھ اچھا کل رہے چیتا ہے میں سمجھوں کہ مٹی چھ لیٹ کے آئے ہیں ٹین سٹائپ سوٹ پہنا ہوئے ہیں اتے تجھے کدھی پا لے کرو سانو پتا لگے کیوں میرے نا جید اسی کر دے ہو میں پا مانگا ہائٹ کتنی ہے اس ماشاءاللہ میری ماشاءاللہ سکس ٹو موڈل بننے کے لیے کیا چاہیے میری نظر میں اگر آپ کے اندر کونفیڈنس ہے اور برداشت ہے پیشنس ٹھیک ہے اگر آپ اس فیلڈ میں آئے ہیں تو اس فیلڈ میں آپ کو کام دینے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ٹانگیں کھنشتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں وہ آپ نے نہیں ہونا ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے پیشنس کا موڈل بن سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کی ہائٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کے لئے ٹیئر نہیں کرو جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کی تو سفاپ کی ہائٹ اگر آپ کی اتنی ہائٹ ہے اور آپ بولیں کہ میں نے ریم کرنا ہے تو یہ تو آپ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے اور دوسرے بندے کا بھی ٹائم ویسٹ کریں گے میں تو تو انجل لگتا مہمان نہیں میرے پھوپو آئی آپ کو یہ نہیں لگتا حطر کہ اپنے آپ کو سیلف گیج کرنا ایک بہت مشکل چیز ہے مطلب یہ اپنے آپ کو بتانا کہ میری اگزیک پلیسمنٹ کہاں ہو سکتی ہے that's a very difficult thing to do سر ہر انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے وہ stand out کرتا ہے ٹھیک ہے میرے پاس ہائٹ ہے میں نے اپنی بورڈی پر محنت کی ٹھیک ہے جو کہ میں بنا سکتا ہوں جو ہر کوئی بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آیا میں کس چیز میں successful ہو سکتا ہوں کس چیز میں نہیں ہو سکتا اب میں نے 2009 سے 15 تک ماشاءاللہ پاکستان میں کام کیا ٹھیک ہے اور میں تین دفعہ ان چھ سالوں میں لیکسٹائل اوورڈ نومینیٹ ہوا اور دو اوورڈ میں جیتا بھی اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ 6 سال میں نے ادھر کام کر لیا ہے مجھے لگا کہ مجھے اب کسی اور کنٹری میں جا کے کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میرے اندر ایک کریس تھا انٹرنیشنل کام کرنے کا پھر 2015 سے میں نے دبائی موف کیا اور الحمدللہ پہلا شوٹی میں نے ادھر جا کے اوڈی میڈلسٹ کے ساتھ کیا جو کہ پہلا پاکستانی ہوں میں جس نے اوڈی کے ساتھ شوٹ کیا اس کے بعد جتنے آپ کے ماشاءاللہ ادھر اچھے برینڈز ہیں سپلیش، ہاروی نکلز، زارہ فیشن فورورڈ میں نے سب کے ساتھ 3 سال میں کام کیا اور الحمدللہ جتنا میں نے ادھر 6 سالوں میں کام کیا اس سے ڈبل اللہ پاک نے مجھے دبائی میں عزت کیا ماشاءاللہ تسید دبائی کے قدی صاحب لائے کہ تسید وڈے کے برج خلیفہ بات سنو ایک اتنا مچور انٹروی ہو رہا ہے اور اس کے درمیان میں کیسے پیا تم یہ پوچھ رہے ہو کہ یہ بڑے ہیں یہ برج خلیفہ ویسے آپ نے کبھی کھڑے ہو کے ٹرائک سندگی کیا ہے ایک کہانی ہے جس میں مہنگائی نا کہانی ہے کیسے آئیں گے اس لحاظت نہیں کیونکہ پولیس تو پرانی ہے پارلیمانی نظام میں ڈی جے گفتگو غیر پارلیمانی ہے آہ چھواری میں مچھی پنندہ کام کرانگا کہ میں مچھیان علوی گال کی تھی کیا کہتی ہیں وہ کہنیے نے قدم براؤ فیبولز ہم تمہارے ساتھ ہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرات آپیں یہ بتائیں گھر میں جب بیٹھ کے ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کتنی ایڈوائسز ملتی ہیں آپ کو بھائی اور والدہ سے پوچھنے پر ملتی ہے خود سے کبھی بھی وہ کرٹیک نہیں کرتے ہیں خود سے کبھی بھی کرٹیک نہیں کرتے ہیں اور آپ بھی دیتی بھائی کے کام کو دیکھتے ہیں مجھے کی بھی ظاہر ہے وہ بھی مصروف ہوتے ہیں اور ساری چیزیں اپنی چیزیں تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں اور میں باقاعدہ اپنی کلپس نکال کے ان کو واتسائب کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ کلپ میری دیکھ لیں میں نے کام کیا ہے تب بھی کوئی فیڈبیک نہیں دیتا ہے نہیں تب آتا ہے اور اچھا ہی میجوریٹی شکر ہے اچھا ہی آتا ہے لیکن ہاں باریکیاں کچھ ہوتی ہیں وہ امی ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں اور فیضان بھائی بھی کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہو سکتا تھا یہاں یہ ہے تو اس چیز کا خیال رکھو اس چیز کا خیال رکھو تو شکر ہے بہت زیادہ ہارش نہیں ہوتا کرٹسزم لیکن ہوتا ضرور ہے لیکن ہوتا ضرور ہے آپ نے بھی ایکٹنگ کی جی میں نے ایک پلے کیا ہوئے اور اس کے بعد کیوں نہ کیوں اس کے بعد میں دوبائی چلا گیا تھا اب دوبارہ پلانز ہیں انشاءاللہ جیڈیو انجوائی ایکٹنگ جب آپ نے کی تھی بس میں نے پلے کیا تھا وہ بھی بس میرے ایک فرینڈ تھے شویب انہوں نے مجھے ایک اوڈیشن پہ بلایا تو میں اس میں فائنلائز ہو گیا تھا نیگٹیو کریکٹر تھا لیکن خاص دل نہیں ہے آپ کا ایکٹنگ میں جی جی ہوتا ہے کہ مانگ بات کین ہوتے ہیں ایکٹنگ کرنے میں کہ اب اگلا صرف ہم نے ایکٹنگ کرنی ہے نہیں میرا بڑا دل ہے اور میں اب بھی سارے پلیز بھی فولو کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کیسے ایکٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے ہومورگ کرنا ضروری ہے لیکن ہم ڈریکٹر لینے دیوئے تو پریشان ہو جاندہ نا کاسٹ نہیں کر دا کیوں اونٹ تے رکھ کے کیمرہ پھیر تے نن شوڑ کرنا پہ اگر ٹریک پہ کیمرہ رکھا ہوتا ہے اونٹ پہ کیمرہ نہیں اونٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں دونوں کو ایک فریم ملانا پرابلم مجھے یہ بتائیں کہ کس کی ایکٹنگ پسند ہے آپ نے مجھے جنید خان کی جنید خان کی اور ان کے علاوہ کوئی اور ان کے علاوہ آپ کی میں پلے دیکھا تھا جس میں کوئی وہ آپ وہ یوکے کا بوے بنے ہوئے تھا مجھے نہیں جی جی اینی کی براہ جی وہ میں نے دیکھا تھا اب تمہیں لگتا ہے بچپن میں کیا تھا لیکن آپ دیکھیں میں اس تائم سے فولو کر رہا ہوں اچھا اگر تانوے پسند ہے نا تو اسی دبائی جا کے موڈلنگ بھی کرو اپنا لاجبی کرو خواتین میں بھی کوئی ایکٹنگ کی نہیں کی پسند آپ آئیزہ خان آئیزہ خان کی ایکٹنگ پسند ہے واہ واہ اور آپ کو کوئی ایکٹر اپنے خاندان سے باہر پسند ہو مجھے آمنہ شیخ بہت پسند ہے آمنہ شیخ بہت پسند ہے بڑی نیچرل ایکٹنگ کرتی ہے بڑی نیچرل آمنہ بڑی نیچرل ایکٹنگ کرتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مرد حضرات میں مرد حضرات میں فیصل قریشی مجھے بہت پسند ہے فہاد مصطفہ مجھے بہت پسند ہے انہوں نے ایکٹنگ بڑی کم کر دیا فیلمیں دیکھتی ہیں ان کی جی جی بلکل فہاد مصطفہ کی فلمیں دیکھیں ہیں آپ نے ساری لوڈ بیڈنگ نہیں دیکھ پائی بس لوڈ بیڈنگ دیکھ پائی کیوں چھوٹی عمر چیزے تو شادی ہوئے نا فر اچھی ہیں فلمانی بند آگیا آپ نے لوڈ بیڈنگ دیکھی نہیں میں نے نہیں دیکھتی آپ ایسے باکستانی فلمیں دیکھتے ہیں بہت کم کیوں لیٹ چلی جنگ دینا فلم سنما میں دیکھتے ہیں ویسے ہی ٹائم نہیں ملتا اور پلیز میں سارے فولو کر رہا ہوں اچھا پلیز سارے فولو کر یوٹیوب بغیرہ پر دیکھتے رہتے ہوں گے یوٹیوب بغیرہ پر آپ کا تو پروگرم ماشاءاللہ ساری میں نے اپیسوڈ دیکھتے ہیں چار پانچ سالوں سے دیکھتے ہیں اس پروگرم کی بات کر رہے ہیں پیسی اثر میں یہ پوشن چاہ رہی تھی کہ آپ مہرد ہیں تو جب آپ اپیسوڈ دیکھتے ہیں تو آپ کی وائف ان سے کیور نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہیڈسوم شوہر ہونا بھی ایک پروبلم ہو جاتی ہے آپ کو کسے پتا میرے خیال میں کوئی بھی ریلیشن ہو اگر اس میں ٹرس نہیں ہے تو آپ موڈلنگ نہیں بھی کر رہے تو اس میں بھی پروبلم آ سکتی ہے وہ میرے پر بہت زیادہ ٹرس کرتی ہیں اور الحمدللہ وہ ہیڈا ہیپی بھارے بہت اسی خوش نصیب لے خدا کر لے پاکستان جائے نہیں مگر کیا ایر وہ بھی بیوی ہیں آپ کرتی ہیں اس طرح میں بڑی ڈفرنٹ بیوی ہوں ایسے اس معاملے میں میں بالکل بھی نہ شکی مزاز ہوں نہ پوزیسیو ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہی والی بات ہے کہ مجھے ٹرس ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی کوئی پروبلم نہیں تو مجھے اللہ پر بڑا بھروس ہے مجھے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے شادی کو کتنی دے رہا ہے ساڑھے تین سال بعد تین کو سال اور گھڑ لو کیوں مبائل لیا کے جو تو آن دے نا پاہن آن دے نا مبائل لیا کے سیلفی ہیں لیندے نا تین کو سال لگڑے نا گرم چمٹا پڑے مبائل لیا کے ساتھ آست ونٹر میں لندے دا کاروبار کیتا سی باتو دے جو میں برے پیسے کوم آئے سا آئی رمیمبر آئی وینٹ تیو دا کسور جس کسور ریور تے میں گیا کسور ریور پہ گئے ہیں ییس میں کہے سواری میں مچھی پنندہ کام کرانگا آہ 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 this is good business بیلکل تے میں مچھیان علوی گل کی تھی چا کہتی ہیں وہ کہنیے نے قدم براؤ فیبولز ہم تمہارے ساتھ ہیں آہ 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 شو ای منتو می کو جو خخا پے ہے ٹیک ہے تے مچھیان پون ن انہимо سو میں آہا میکنہ مچھی چکا کانگے nos مکیکنہ سو خิڑے وبد پہ گا ٹک ہے شو ڈی پھائیو تاؤزند ڈی مچھی ہے ٹک ہے تے وہ جنڈے آندہ پہنے سارا آہارین اشری را پہن چاہا توڈل تمہیں سکسی وان ہندڈ چاہیے ہیں میرے کو ٹ٠١ ہونڈ ہے تو یہ تو بن جائیں گے باقی کو ہے just I need four thousand Bvo s? اچار ہزار ہو جا میرا کار رو بار پڑا مو سکے تو کوئی نا فری ہے اچھا YES کیوں شار ہنو فریہ بیکا Buzzard آپ جائیں گے باقی کے جس جائیں گے باقی کے جس جائیں گے I love you life time but I don't have any money so could you put this 10 ازار پہ دے دیو نہیں ہے یار 10 میں کس جام ہے وہ ٹرائے کرنے محرمانوں سے جدوں آئے گائی میرا ہمیں سب کی جان یہ دونوں یہ موڈل ہیں وہ ایکٹ ہیں یہ نا کو لو کی فر آپ پہلے مشکل کو آن دیں کیوں مشکل وہ انٹرنیشنل موڈل ہیں نہیں نہیں this is good guy دیکھو نا لگ دے ہی نہیں ایکٹر لگ دے ہی نہیں کوئی بینکر ہے گے نہیں اچھا yes this is good guy تے کوئی لگ دے ہی کوئی آئی ٹی جی سپیشل ہے گی آئی ٹی نہیں وہ دانتوں کی سپیشلسٹ ہیں this ہے yes let me dedicate you one song sir میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں دل و جان سے بچپن میں مجھے یاد ہے میں جب بھی روتا تھا تو میرے بڑے بھائی آپ کے کارٹون مجھے لگا دیتے تھے ٹو منٹ جی ری مجھے آپ بیڈی کیٹ کر سا اے 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 دل لگی میں ایسی دل کو لگی کے دل کھو گیا کملا دیوانا یہ دل ہو گیا یہ دل ہو گیا دل لگی میں ایسی دل کو لگی کے دل ہو گیا کسی کا دیوانا یہ دے اے 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 ری دیوانا یہ دے جی ری دے دی ہے بچین آپ کو لیکن افسوسے میں نے گادے ویس لاؤں کہ میں نے اسمان بزدار دی کی پوزیشن ہے او کی کر رہے ہیں میں کہا ساڑھے سبر دا امتحان لائے رہے ہیں 2, 3, 4 ملے ڈیوان ڈاڈیوان ڈاڈیوان آہ بلا کٹت ہوں آرہے ہیں کئی در سے کیا ڈیوان پر آتی بیمار ہوگی توڑا پیرا انا پھرے یار او دندج پیڑ ہوئیی اچھا او دندج پیڑ ہوئیی اکی کم باہرہاں جو دکان تکھلی نہیں سی سارے کلینک میں فروڑ مارے وہ تو بند ہوگی پھر میں آچا کدھے گئے ہو ادھر پھر اچانک میں یاد آیا کہ میرے اپنے فیملی ڈاکٹر نے آر ار وی صاحب دا پریزیدنٹ آ پاکستان کا ڈیر ڈالا پہنچ گیا پریزیدنٹ سی دروازہ کھولیا ہے کلے بیٹھے میرے انتظار کر رہے تھا میں نے کہا میں نے کم ٹو دا میرے کول بھیجا بہی کہ میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا what happened with you میں کہا سر داندل پیڑہ پیڑہ میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ مملت ایک پاکستان کے حالات کیا ہیں مہنگاہی ہو گئی ہے مہنگاہی نے اس گلدہ مہنگاہی پتا ہے کیونکہ میرے اوزار بھی مہنگے ہو گئے ہیں ویسے کی سیچویشن چل رہی ہے مہنگاہی نے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے دیکھو نا بجلی تھے صرف دور پر یہ مہنگی ہو گئی ہے لیکن سبزیاں ہیک سو پجار پر کلو تک پہنچ گئی ہیں مہنگاہی نے یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں یہ بتاؤ وزیر اللہ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میں کہا سر سندھ وزیر اللہ مراد علی شاہ صاحب کورا صاف کرن دی ٹریننگ کر رہے ہیں با 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 بلوچستان والے بلوچستان علی جام کمال صاحب میں کہا ہوتے شریف آدمی نے مسکران دے رہے اندھے نے نالے دور بڑے نے میرے کلو ہوتے جان دا کرایا کوئی نے بہت اچھے محمود خان صاحب میں کہا ہوتے میٹو دیکھتے ہوئے گینڈ رہے نے اچھا یہ بتاؤ کہ پنجاب کا کیا پتا ہے اسمان بزدار صاحب اسمان بزدار دی کی پوزیشن ہے او کی کر رہے ہیں میں کہا ساڑھے سبر دا امتحان لے رہے ہیں یاد مہنو کہا ہوتے ہیں what do you mean دیکھو نا بھارہ الفاظ انہوں نے بولے بڑی گل what do you mean میں کہا سر او ڈینگی دے ہوتے سواری کرن دی ٹریننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کہا ہوتے ہیں کام ہو رہا ہاہ میں کہا کام ہو رہا میں نے کہا ہوتے ہیں موں کھولو میں کہا اس تو وعدوں کی کھولا اور کہندہ نے موں کھولو میں نے تمہارے دانت چیک کرنے پھر دانت چیک کر کرکے تو میں نے دعائی لکھ کے دیتی کہندہ نے بھی لئی نا کیوں میں کہے کیوں کہندہ نے مہنگ لی بڑی یہ پھر میں نے کہندہ نے کہ عثمان بزدار صاحب نے جا کے میرا میسیج دے میں کہے کی کمام کہندہ نے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے کیا دو سمتنگ دو سمتنگ کچھ کرو یہ انہوں نے کہا کے جا کے کہے ٹھیک ہے تیو انگریز ہیچ میں جا کے فیلن کیند چلے سا میں کہتانو مل کے جا ماں بلکل اوہ اتر امین گھنڈا پوری نہیں صرف اتر امین گھنڈا پوری یار بڑا زبردست مادل ہے یہ میں نے بھلا کیوں پسند ہے کیوں پسند ہے میری طرح سلیم تسمات ہے اللہ نہ کرے تیو آپ نے سناو کم جب چل رہے ہیں بھائی میں بہت ناراض میں مجھے نوٹ یوں نہیں کر رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں کوئی ڈرام میں چل رہے ہیں ہاں اوہ اوہ تے نہیں اے پرمین اکبر صاحبہ دی بیٹی نہیں بلکل اللہ دسو میں تے انہوں دا فین اے نا آپ شاٹ بناہو سا بہت ہی لگتا ہے کہ چھوٹو خلو کے بناہ رہے ہیں تیرے نے کسی نوٹی کیا ہے فضور گلہ نکر ہے کا ساری فوٹو بھراب ہو گئی ہاں شاہر ایٹسو فوٹو بھراب ہو گئی اے بکھو ذرا کہ دس ہونا ہی رہے ہاں جی کہ تُو سیکا کے بھی نہیں ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اے پی پاس آپ کے پاس ہیں کہ آپ کا اپنا دوسرے پہ آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے کار ٹیلی فون کر دو پتہ نہیں بچنا کے نہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرا جی با عجیب و غریب کیا ہے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ گوجرہ کے ایک ہسپیٹل میں ڈاکٹرز نے مریض کی جگہ اس کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ایک بزرگ شخص کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ڈاکٹرز نے کہنا یہ تھا کہ ان سے غلط ہی ہو گئی لیکن اس بزرگ شخص نے بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ مریض نہیں بلکہ مریض کا رشتے دار ہے 2020 ہمارا ایک سیگمنٹ ہے آپ سے سوال پوچھوں گا سات اوپشنز دوں گا آپ کو ان میں سے اپنا جواب چوز کرنے کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ لوگ جواب نہیں دے پا رہے یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ ہمارے جنرل نالج کے سیگمنٹ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کس سے سٹارٹ کروں پہلے لیڈیز سے سٹارٹ کریں یہ بتائیے ان میں سے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گی کس کا فون ہے تو میسیج پہ جواب دیں گی اور کس کا فون ہے تو آپ اپنا فون فلحال بند کر کے سائٹ پہ رکھ دیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں سبا کمر ماہرہ خان اور میوش حیات فون ریسیف کروں گی سبا کمر کا ٹھیک ہے میسیج پہ جواب دوں گی ماہرہ کو ٹھیک ہے اور فون بند کر کے رکھ دوں گی میوش کی کال میوش حیات آپ کا فون فلحال بند کر کے رکھتی جائے گا سائٹ پہ یہ بتائیے ٹائٹینک پر جانے کا وقت ہے دو وی اپی پاس آپ کے پاس ہیں ایک آپ کا اپنا دوسرے پر آپ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کار ٹیلی فون کر دو پتہ نہیں بچنا دوسرے وی اپی پاس پر آپ کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیزان شیخ اور فیصل قریشی فیزان شیخ فیزان شیخ کو لے کے جانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے یہ بتائیے گاڑی آپ ڈرائیف کر کے جاری ہیں ایوارڈ شو کے اوپر آپ تیار ہوئی ہوئی تھی آپ کی گاڑی میں چار سیٹس باقی ہیں کون ہوں گی وہ چار خواتین جو آپ کے ساتھ آپ کی گاڑییں بیٹھ کے جائیں گی آپشنز آپ کے پاس ہیں آمنہ شیخ ماورہ حسین سجل علی حریم فاروق اور سنم سعید سنم سعید کو چھوڑ کے چاہروں تو سنم کو آپ نے گاڑی سے باہر کر گیا ٹھیک ہے سنم آپ کو فیلال کی گاڑی میں جگہ نہیں ملی بہت ساری تعلین کے لئے جی اتر بھائی جی سر لفٹ میں گئے ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک سیلفی ہے ایک سمائل ہے اور ایک کو کہہ رہے کہ آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں نومی انساری ایچ ایس وائے اور موسید نوید رانجا سیلفی کس کا سا لیں گے ایچ ایس وائے کس کو اب مربطن سمائل دے دیں گے نومی انساری اور کس کو کہیں گے کہ فلور آ گیا ہے جو بچ گئے موسید مرے بڑے اچھے فرینڈ ہے وہ سمجھ جائیں گے موسید نوید رانجا صاحب آپ بہت چھے دوست ہیں اس لئے آپ کو فلور سے اترنا پڑے گا یہ بتائیے کس کا فون ہے تو فوراں اٹھائیں گے کس کا فون ہے تو میسج پہ جواب دیں گے اور کس کا فون ہے تو فون بند کر کے سائٹ پہ رکھ رہے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس ہیں سبا کمر مائرہ خان اور مہوے شہاد سبا کمر کا فون فوراں اٹھا ہے سبا کمر کا فون فوراں اٹھا ہے آج کن کو میسج پہ جواب دے رہے ہیں مائرہ خان مائرہ خان اور کن کا ہے تو فون سائٹ پہ رکھ رہے ہیں آپ میں بھی شہاد میں بھی شہاد صاحبہ آپ کا آج دونوں دگا پہ فون سائٹ پہ رکھا گیا ہے یہ بتائیے مجبوری کے تحت ایک تصویر آپ کو بڑی سی فریم کرا کے اپنے گھر میں لگانی ہے روز صبح آپ اس تصویر کو دیکھیں گے وہ تصویر ان میں سے کن کی دیکھنا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب رانہ سناولہ اور فیاضل حسن جوہان تصویر الٹی لگا سکتوں نہیں سکتوں رہنہ سناولہ رانہ سناولہ خیلق ہے بہت ساری تعلیہ ان کے لئے جو رابعہ آپ کو بہت بہت شکریہ اور بہت شکریہ بہت شکریہ Thank you so much. It was a pleasure. It was a pleasure. It was an honor to come here. Thank you so much. That's very sweet of you. Sir, آئے نظرہ پھر.